بگ بوس اوچیٹی کا فنالے نزدیک آ گیا ہے جلد ہی پہلے سیزن کے وینر کا پتہ بھی چل جائے گا شو کو فینس نے کافی پسند کیا ہے اور جن کچھ چیزوں کی چرچہ شو میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی اس میں سے ایک ہے راکیش باپت اور شمیتہ شیٹی کی بانڈنگ راکیش اور شمیتہ کا رومینس شو میں لگتار دیکھنے کو ملا بھلے اس میں دیویا گروال کی وجہ سے کافی اتار چڑاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا اور کافی کنفیوزن کریٹ ہوا مگر شو میں کنیکشن ٹوٹنے کے بعد بھی راکیش اور شمیتہ کے دل کا کنیکشن نہیں ٹوٹا اب دونوں کی بانڈنگ پر راکیش باپت کی ایکس وائف ردی ڈوگرا نے ریاکٹ کیا ہے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ردی نے دونوں کی بانڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر راکیش خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں یہ ان کی پرسنل سپیس ہے میں اس شو میں راکیش کو دیکھنا پسند کر رہی ہوں جیسا آپ انہیں شو میں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں اگر کسی جگہ پر دو سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو راکیش کے لیے وہ بھیڑ کے سمان ہے وہ جو چاہتے ہیں اسے کہنے کے لیے نہ تو چلاتے ہیں نہ تو اس بارے میں زیادہ کسی سے بات کرتے ہیں وہ صرف اسی شخص سے بات کرتے ہیں جس پر انہیں زیادہ بھروسہ ہے وہی نشانت بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور وہ بھی میرے اچھے دوست ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ شو کا حصہ بننے والے ہیں اور وہ بہتی شاندار کام کر رہے ہیں وہ کافی منورنجن کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے صرف اپنے دوستوں سے بھرا شو ہی دیکھا ہے اس میں راکیش نشانت اور ردیما نے پارٹسپیٹ کیا بتا دیں کہ حال ہی میں کشمیرہ شاہ نے راکیش سنگ ردی کے رشتے پر سوال اٹھایا تھا اور انہیں زورو کا گلام کہا تھا اب اس پر ردی نے کومنٹ کرتے ہوئے کشمیرہ سے کہا کہ ایکسکیوز می کرپیا لوس کومنٹس نہ کریں بتا دیں کہ کرن زہر کے شو بگ بوس اوٹیٹی میں فنال جلد ہی لہے شو میں فائنل راؤنڈ تک راکیش پاپت نشانت بڑھ شمیتہ شیٹی پرتیق سہچپال اور دیویا گروال پہنچ گئے ہیں سوشل میڈیا پر دیویا گروال اور شمیتہ شیٹی کے بیچ میں کڑی ٹک کر دیکھنے کو مل رہی ہے اب جلد ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر بگ بوس اوٹیٹی کا پہلا وینر کون ہوگا